اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ایک کو ریلیٹیو کنجنکشن ڈیفائن کر رہا ہوں یہ وہ پیئر آف ورڈز ہے کہہ لیں یا یہ ایک ایسی کنجنکشن ہے جو دو پیئرز میں آتی ہے ایک سٹرکچر ہے بقائدہ اور یہ بہت فریقونٹلی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں رائٹنگ اور سپیکنگ میں یہ ہے نوٹ آنلی بٹ آسو نہ صرف بلکے اردو میں اگر اس کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تو جیسے نہ صرف بلکے کا میننگ آتا ہے لیکن یہ دو فکروں میں است احتمال کیا جاتا ہے جب آلموسٹ دو فکروں میں ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم آپشن اے اور بی دونوں کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں کہ صرف یہ ہی نہیں بلکے یہ بی یعنی اے پلس بی کی بات آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیگر جو کو ریلیٹیو کنجنکشن ہیں جیسے آہ نیدر نور ایدر اور اور نوٹ آنلی بٹ آسو یا ہارلی وین اس قسم کے لیکچرز میں اپنے یوٹیوب چینل پر ڈیفائن کر چکا ہوں علی رضا قازمی وہ آپ لنک میں اس کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اس میں آپ سارے ویڈیو لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اس کو کو ریلیٹیو کنجنکشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پیر میں ہوتی ہے ایک اس کا ریلیشن ہے اس کے ساتھ دو فکروں کا ریلیشن ہوگا کیسے جیسے میں نے یہاں پر ایک مثال لکھی ہے وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ذہین بھی ہے ہم نے دو ایکشن کی بات کرنی ہے اس لیے میں نے اس نے لکھا جیسے کہ she is not only pretty but also intelligent اب اس فکرے میں اسی کو ہی pretty بھی کہا گیا اور intelligent بھی کہا گیا یعنی کہ option a نہ صرف یہ plus b ہے اس میں یہ دو ایجیکٹیو کی بات کی گیا تو ہم نے اس طریقے سے لکھا اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا سبجیک دونوں فکروں میں سیم ہے ایکشن سیم ہو رہا ہے تو ریپیٹ سبجیک کو ریپیٹ نہیں کرنا for example جیسے کہ میں لکھا ہے she is not only pretty but also she is intelligent تو یہ غلط ہے کیونکہ جتنا حصہ بھی پہلے آ چکا ہے یہ she is پہلے لگا ہے اس کو آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا یہ ایک ریپیٹیشن ہے یہ نہیں کبھی بھی کی جائے گی so اس میں یہی ایک important point ہے core example آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورب کی example اگر میں نے یہاں پر لکھی ہے یہ adjective کی تھی اب یہ ایڈورب she speaks english not only fluently but also confidently وہ نہ صرف انگلیش بہت confidently بولتی ہے بلکہ fluently تیز تیز بھی بولتی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ fluently اور confidently adjective ہیں اور یہ بھی ایک ہی tense میں استعمال کیے گئے ہیں دو ایڈورب کو بھی آپ use کر سکتے ہیں option a plus b یہ بھی اور وہ بھی پھر ایک اور میں نے اس میں example لکھی ہے یہ سمجھانے کے لیے past indefinite اس نے نہ صرف خط لکھا بلکہ call بھی کی یا ایسے کہہ لے بلکہ مجھے call بھی کی میں ایسے لکھ دیتا ہوں بلکہ مجھے call بھی کی اب اس میں جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ past indefinite کا tense ہے اور آپ کو پتہ ہے جب past indefinite کا negative کرتے ہیں تو did not آتا ہے تو یہ بھی negative ہے جس طرح سے بات کیجئے نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ ظاہر تو نہ نظر آ رہا ہے negative لیکن یہ ہے positive اس میں did والی غلطی نہیں کرنی یہ ایسا کہ میں نے لکھا ہے not only he wrote a letter but also called me اب اس میں یہ والے blender نہیں کرنا کسی ہے not only he didn't write a letter اکثر میں نے دیکھا کہ اس سمجھتے ہیں یہ past indefinite ہے اور نہ بھی آیا تو یہ negative ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یہ آپ نے positive میں ہی لکھنا ہے جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے not only he wrote a letter but also called me کچھ جگہ پر اس کو not only سے بھی start کیا جاتا ہے اس لیے میں نے یہ example ایسے code کیا لیکن اگر کوئی ایسے لکھتا ہے he not only wrote a letter but also emailed me اور whatever تو وہ بھی غلط consider نہیں ہوگا ایک اور example دیکھیں جیسے میں نے یہ لکھی ہے ناؤن کی ساتھ دو اگر میں نے جوڑے ہیں he is not only my brother but also my friend وہ نہ صرف میرا بھائی ہے بلکہ میرا دوست بھی ہے brother بھی ناؤن اور friend بھی ایک ناؤن ہے so یہ ایک important structure ہے جو میں نے define کیا ہے اور یہ بہت زیادہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف بلکہ option a plus b امید کرتا ہوں کہ یہ topic سمجھے میں آپ کو help ہوئی ہوگی اور یہ بہت زیادہ ہم کہہ لیں کہ frequently use کر رہے ہوتے ہیں اگر lecture آپ کو اچھا لگا تو دیگر lectures کے لیے youtube channel میرا subscribe کر رہے ہیں اور اگر آپ مجھ سے one to one online english language course کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان کے باہر number آپ کی screen پر موجود ہے آپ مجھے join کر سکتے ہیں basic to advanced ایک course ہے وہ کر سکتے ہیں foundation spoken course کر سکتے ہیں and business writing drafting arts وغیرہ کے دیگر تمام courses آپ کر سکتے ہیں اور یہ one to one class ہے جس میں improvement کی سو فیصد guarantee ہوتی ہے number آپ کی screen پر موجود ہے ایک reasonable fee pay کر کر course کا آغاز کریں thank you very much